مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اورنگ آباد کے جتنے بھی عدیکاری ہیں یہ بند منانے کے لیے اتنے اتسک کیوں رہتے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا کہ اورنگ آباد میں بس لوگ ڈاؤن کرنا ان کا ایک ہی موٹیو نظر آ رہا تھا جبکہ پورے ہندوستان کے اندر کرونا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے لیکن یہاں پر اٹھے سٹے کوئی نہ کوئی کھڑے ہو جاتا ہے اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ عدیکاریوں کے ساتھ لوگ پرتینی دھیوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ چار عدیکاری اگر بیٹھ کے اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم کوئی گوٹیاں کھلنے کے لیے نہیں بنے ہیں شہر میں عامدار ہے شہر میں خاصدار ہے آپ ان کو بھی confidence کے اندر لیجئے گا اور کیا فیصلہ لیا گیا ہے آپ نے کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں یہ کھولا رہے گا یہ بند رہے گا کر کے سیٹرڈے اور سنڈے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن رہے گا کر کے آئے سائی پی ایس آفیس سر جتنے گیانی تو آپ کی میٹنگ سے پہلے آپ کا کیا کرونا کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کیا ہے کہ وہ منڈے تو فرائیڈے کے وائرس جو ہے وہ فیکٹری پہ جائیں گا کام کرے گا سیٹرڈے اور سنڈے کے دن باہر لوگوں کے اوپر اٹیک کرے گا تو سیٹرڈے اور سنڈے ہے تو ہم بن کریں گے کر کے کیا لوجک کیا ہے آپ ہم کو بتائیے نا اس میں ہم کو عقل نہیں ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ بہت گیانی ہے تو ہم کو سمجھائیے گا کہ سیٹرڈے سنڈے ہے تو آپ صرف بن کر رہے ہیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن اور باقی دنوں کے اندر یہ کھولا یہ بن پھر اس میں یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ شادی ریجسٹرڈ کر دینا کر کے شادی زندگی میں کوئی بھی ماں باپ کے لیے ہے تو کو اپنے بچے کی اپنے بچی کی شادی کے لیے وہ زندگی بھر کماتا ہے مہنت کرتا ہے اب جس کی شادی ہے تو چوبیس گھنٹے کے بات تھی جس نے ہے تو اپنی پوری تیاری کر لیا اس نے کھانے پینے کا انتظام کر لیا اس نے ہے تو اپنا پورا شادی ہال کا پیسہ جمع کر دیا اور تم آچانک بول دیتے ہیں کہ شادی ریجسٹرڈ کرو بیلکٹر صاحب آپ کو پتا نہیں ہے کہ ریجسٹرڈ میریج کرنے کے لیے بھی ایک مہینے کا ٹائم لگتا ہے نوٹیفیکیشن دینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ امتیاز جلیل جا رہا اور گھر رہا میری شادی کر رہا ہو بھی اور انہوں سائن کر کے دے دے رہے کر کے ہمارا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا آپ سب کو کانفیڈنس میں لی دیئے گا اس میں اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے پورے ہندوستان کے اندر ہم بھی گھوم رہے ہے ہم پورے ہندوستان کے اندر گھوم رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کرنے سے پہلے موڈی صاحب سے پوچھ لینا تھا کہ صاحب آپ نے لاکھوں لوگوں کو جمع کی ہے پشن بنگال کے اندر وہاں پہ وائرس نہیں ہے تو چھٹی لیا آوائی کیا جانا الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ وائرس کی چھٹی اور یہاں پہ چار ادھیکاری بڑھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کو لوگ ڈاؤن کرنے کا ہے کر کے جب تک اچھے ڈسیجنس ہیں گے ہم ساتھ دیں گے جب تک نہیں رہیں گے تو خدا فس اگر جن لوگوں نے شادی کی ڈیٹ لے چکے ہیں تو ان کی لئے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں یعنی بالکل اگر کوئی اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ہم پوری طریقے سے نرباند جیسا فیکٹریز کے اندر انڈسٹری کے اندر آپ نے اجازت دیئے ہے کیا بول رہا ہے کہ نہیں فیکٹری والے پوری طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کریں گے وہی لوجک آپ شادی خانوں کے اندر کر دی جگہ کہ صاحب سو لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں آئیں گا ہے پچاس لوگوں سے زیادہ نہیں آئیں گا کر کے آپ اچانک بول رہے کہ نہیں ریجسٹرڈ میریج کر دی جگہ کر کے وہاں کلیکٹر صاحب بہت ہی اچھا آپ نے فیصلہ لیے ہوئے ہیں ایک جن کے اندر آپ کلیکٹر ہے آپ کے اندر میں آتا ہے میریج ڈپارٹپنٹ ایک مہینے کا نوٹیفیکیشن دینا پڑتا ہے اب جن لوگوں نے اپنا شادی کی پوری تیاری کر لیے ہیں وہ لوگ اگر آج پریشان گھوم رہے ہیں ہمارے پاس آئیے ہم مدد کریں گے ہر ان کو جیسا جس طرح سے کرنے کا ہے جو آپ نے کمپنیز کے اوپر نربند لگائے ہیں وہی نربند لگائی ہے کہ پچاس لوگوں کے اوپر پولیس والے رکھ دی جیگہ اس کے اندر کی کوئی بگر ماسک اگر آیا تو اس کے اوپر کاروائی کرو پچاس سے ایک کاون ہو گیا ہے تو کاروائی کرو کر کے لیکن یہ اس طرح سے بیٹھ کے فیصلے کر لینے کا اس میں اور صرف یہ سمجھنے کا کہ ہم عدی کاری ہے ہم کر لیں گے تو باقی لوگ پرتی نہیں تھی کوئی گھوٹیا کھین لے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ہتوہ بیس لاکھ لوگوں کا نترتوہ کرتے ہیں ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کر کے صرف اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم گیانی ہیں اور ہم بتائیں گے کر کے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم کو پہلے سمجھ یہ سیٹرڈے سنڈے کا نرنے لینے تے وقت وائرس کے ساتھ کیا کیا چرچہ ہوئی وائرس نے کیا شیڈیوز دیا آپ کو کہ میں یہ ٹائم سے یہ ٹائم پہ نہیں آنے والا ہم کر کے اب یہ تو سوال ہم پوچھیں گے نا اگر آپ اس طرح کے فیصلے لیں گے تو